بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وقاس ملک نے مداخلت پر خط لکھنے والے اسلامباد ہی اسلامباد ہائی کورڈ کے سینئر جج محسن اخترکیانی کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے اور ریفرنس ایسے وقت میں دائر کیا گیا جب سمات سپریم کورڈ پاکستان میں اس وقت اس کی سنوائی ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ جسٹس محسن اخترکیانی کے خلاف چار شیٹ اصل میں ہے کیا جو اس ریفرنس میں الزام لگایا گیا الزام نمبر ایک ملکی اداروں کو متنازے بنانا ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اخترکیانی مبینہ مجرمانہ سرگریمیوں میں ملوث رہے ہیں جنہوں نے ملک میں اداروں اور ریاست کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے اور الزام نمبر دو یہ لگایا گیا کہ ساتھی ججز کو بھڑکایا محسن اخترکیانی پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے دوسرے ججوں کو قائل کر کے ججز کنونشن بلوانے کے لیے خطوط لکھنے کا آغاز کیا ہے جس سے ان کا مقصد پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا ہے یہ اس ریفرنس کا حصہ بنایا گیا پھر الزام نمبر تین سیاسی وابستگی کا الزام جسٹس محسن اخترکیانی پر لگایا گیا کہ وہ اپنی سرگرمیوں سے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے وابستگان کے جذبات کو مشتعل کر کے اغدے کی توہین کی ہے اس لیے انہیں کام سے روکا جائے ریفرنس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے میں آپ کو آگے چل کر جسٹس محسن اخترکیانی کو جو انہوں نے خط لکھا جو اس کا انہیں اب ریفرنس کی شکل میں جواب دیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن فیروز میں آپ کو ایک چیز یاد کرواؤں گا جب لاہور میں آواری ہوٹل میں آپ کو یاد ہوگا کہ آسمہ جھنگیر کانفرنس کروائی گئی اور اس میں سپریم کورڈ پاکستان کے چیف جسٹس بھی آئے اتر منیلا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں انہوں نے شرکت کی دیگر جیسے اہوان بھی آئے اور وہاں پر ہوا کیا وہاں پر نواز شریف صاحب کا بھی خطاب تھا اور ایک مجرم کا خطاب کروایا گیا اور اس وقت یہ صاحب جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا یہ کہاں تھے خواب غفلت کہ نین جو ہے وہ سو رہے تھے کہاں تھے انہیں کیوں یاد نہیں آیا کہ ہم نے ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنا ہے آپ کو اس سوال کا جواب کہ کیا کیانی صاحب کو جواب مل گیا ہے لگ یہی رہا ہے کہ جسٹس کیانی کو ریفرنس جو انہوں نے بھیجا ان کے خط کے جواب میں ایک یہ ریفرنس جو ہے دیا گیا یہ وہی جسٹس کیانی ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے بلوچ طلبہ کی گمشدگی کے حوالے سے سابق نگران وزیازم انوارالہ کاکر صاحب کو عدالت میں طلب کر لیا تھا اور جنسز کی متاخلت کے حوالے سے ان کا ایک سخت موقف بھی رہا ہے جسٹس کیانی پر ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام کیا لگ سکتا ہے اس کا جوابی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جسٹس خط کے معاملے پر لارجر بینچ کی پہلی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس او پاکستان قاضی فائز عیسیٰ یہ واضح کر چکے ہیں کہ خط لکھنے والے چھ ججز کے مس کنڈکٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان کو کسی بھی قسم کی ڈسپلینری کاروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ ریفرنس بھی کہیں نہیں جائے گا کیونکہ لگائے گے الزامات کو جسنا کی ان کی نویت ہے اور بہتی ابتدائی اور بہتی عام سی یہ قسم کی ایک تنقید اس میں کی گئی جن کو ثابت کرنا ناممکن ہوگا اور صرف اور صرف ایک پیغام دیا گیا اس ریفرنس کے ذریعے سپریم جیوڈیشل کانسل نے سے رہنمائی مانگنے والا جج خود ملزم کیسے بن گیا یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے کہ جس سپریم جیوڈیشل کانسل سے جسٹس کیانی سمیت دیگر چھے ججز نے مداخلت کے ماملے پر رہنمائی مانگی تھی اسی کانسل کے سامنے چھے میں سے ایک جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے اور اس کو خط لکھنے پر ملزم بنا دیا گیا سپریم جیوڈیشل کانسل نے اس ماملے پر رہنمائی دینی تھی مگر الٹا اب اس کو ایک متاثرہ جج کے خلاف ریفرنس سننے پر مجبور کیا جا رہا ہے خان صاحب نے بھی یہ کیا تھا خان صاحب نے جو سازش پاکستان کے خلاف ہوئی سائفر کے اندر سائفر بھیجا گیا قوم کو بتایا الٹا عمران خان کے اوپر ڈانرل لو کو خوش کرنے کے لیے ایک مقدمہ بنا دیا گیا ریفرنس نے جسٹس کیانی کے الزامات درست ثابت کر دیئے یہ دہائی ہم سوال ہے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جسٹس کیانی کو اس ریفرنس کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا اور اس سے یہ تاثر مزید مضبوط ہوا کہ ججز کو مداخلت کا سامنا ہے اور اب آواز اٹھانے پر آپ کو نشانہ بنایا جائے گا اور اگر آپ نے اس پورے عمل سے نہ آئے تو مزید آپ کے خلاف کاروائی یعنی سازش ہو سکتی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سپیکولیشن موجود ہے کہ محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کے اگلے جو چیف جسٹس اجازو لائسنس صاحب نے استیفہ دیا گھر چلے گئے اسی طرح ان پر بھی استیفہ کا ایک دباؤ جو ہے موجود ہے لیکن کیا وہ دباؤ برداشت کر سکیں گے یا پھر سپریم جیوڈیشن کانسل سے کے ذریعے انہیں ہٹایا جو ہے وہ جائے گا ویورس قاضی صاحب کا امتحان ہے نیا اور اب یہ چیف جسٹس قاضی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سپریم جیوڈیشن کانسل میں بیٹھنے والے جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جسٹس کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس ریفرنس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پر ان کی لائن کیا ہوگی کیا عدلیہ اپنے جنجز کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ریفرنس ایک بڑا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہا ہے پاکستان کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے لیے اور دیگر جج جو اس میں اس سپریم جیوڈیشن کانسل ہے اس میں شامل ہیں ویورس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نون لیگ کا آپرنگ بیٹسمن جو ہے نئی ٹیم کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے اور اب ایک نیا کپتان ان کو مل گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سابق وزیعظم پاکستان کے مسلمی پاکستان مسلمی قنون کے سابق رہنمائی شاہد خاکان عباسی صاحب نے نئی سیاسی جماعت ریجسٹر کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے اور سابق وزیعظم شاہد خاکان عباسی نے سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن کے لیے جو کوائف تھے انہیں بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جمع جو ہے بقاعدہ طور پر کروا دیا اس موقع پر شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ دستاویزات جو ہیں فرام کر دی ہیں الیکشن ایٹ دوہزار سترہ کے مطابق سیاسی جماعت ہم اپنی ریجسٹر جو ہے وہ کروا رہے ہیں اور اس موقع پر جب ان کی گفتگوئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ہے کیا توٹ گیا اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کافی عرصے سے شاہد خاکان عباسی صاحب کے معاملات نون لیک کے ساتھ جو ہیں وہ خراب چل رہے تھے اور انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک نئی جماعت بنانے کا اشارہ دیا تھا نون لیک نے اپنا وہ اوپننگ بیٹسمن کھو دیا جو مشکل سے مشکل پچ پر بھی ٹیم کے لیے بیٹنگ کرتا رہا نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا ان کو سزا سنا دی گئی اور ایسے موقع پر شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ کرسی پر بیٹھے اور انہیں جو عزت ملنا چاہیی تھی نون لیک کے اندر شاید وہ عزت جو ہے وہ انہیں نہیں مل سکی عبیوٹ صاحب کو ہی بتا دیں کہ عباسی صاحب کا ٹوٹنا نون لیک کی فیصلہ سازی پر ایک بہت بڑا سوال ہے عباسی صاحب نے مریم نواز شباز شریف اور نواز شریف کی فیصلہ سازی پر سوال اٹھایا تھا اور یہ بھی پیشنگوئی کی گئی تھی کہ معاملات نون لیک کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور الیکشن میں نون لیک کو مار پڑے گی اور آپ نے پھر دیکھا ایسا ہی ہوا عباسی صاحب کا پارٹی چھوڑنا نون لیک کی ناکامی ہے جو کہ ایک سینئر رہنما کو سپیس نہیں دے سکی اور ایک اختلافی آواز انہوں نے اٹھائی جسے پارٹی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نئی پارٹی کیا چل پائے گی یہ چلے گی یا نہیں چلے گی بہت ہی مشکل لگتا ہے پاکستان میں پارٹیاں منشور اور روڈ میپ سے زیادہ شخصیات پر چلتی ہیں عباسی صاحب کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل کا حل دینے میں ناکام ہو چکی ہیں اور اس وعہ سے ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے مگر پارٹی کو لانچ کرنا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے منظرنامے پر جو ہے وہ حاوی کرنا یعنی زندہ رکھنا ہے ورڈ بینک کہاں سے لائیں گے عوامی مقبولیت کی طویل سیڑی اس نئی سیاسی جماعت کو پھلانگنا ہوگی لوگوں کو بتانا ہوگا اور شاہد خاکہ نبازی صاحب کی شخصیت کوئی اتنی قداور نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نون لگ یا پھر خان صاحب کو ٹکر دے سکے چونکہ آنے والا کل ویورز عمران خان کا ہے اور اب یہ بات تو پاکستان میں بہت سارے حلقوں کو بھی نظر آ رہی ہے میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں ان کی جو لیگل ٹیم ہے اور کچھ دیر کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جسٹس سامر فاروق صاحب کا جو ہے نا وہ ایک ڈنڈا پڑ گیا ہے اور ویورز خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے پانچ جو سینٹرز کی جانب سے جو چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا یعنی سینٹ کا جو الیکشن ہے اسے رکوانے کی استعدا کی جسے اسلامباد ہائی کورٹ نے مصطرت کر دیا ہے چیف جسٹس سامر فاروق نے پاکستان تحریک انصاف کے پانچ سینٹرز ڈاکٹر زرکا سہروردی فرقناس فوزیہ ارشد ہیں سیف اللہ نیازی ہیں اور سیف اللہ ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی اور درخواست پر ریجسٹر آفیس کے اترازات کے ساتھ بقاعدہ اس کی سامات ہوتی ہے درخواست پر یہ صدا کی گئی تھی جی کہ سینٹ میں نشستوں پر الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ جاری کیا جائے اور خیبر پختونخواہ کی سینٹ نشستوں کے انتخابات کے انتخابات تک جو ہے چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب جو ہے اسے روک دیا جائے اب یہ درخواست لے کر سپریم اسلامباد ہائی کورٹ گئے ریجسٹر آفیس نے درخواست پر یہ اتراز آئیت کیا کہ خیبر پختونخواہ کی جو سینٹ نشستوں کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں زیر سامات ہے اور آپ کو وہیں پر جانا پڑے گا خیبر پختونخواہ سینٹ نشستوں کے الیکشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے آپ روجو کریں اور یہ درخواست یہاں پر سامات نہیں ہو سکتی پاکستان طریقہ انصاف کے غلط فیصلے پر آمیر فاروق کا درست ایک فیصلہ کیا آیا آپ کو بتا دے کہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب اسلامباد ہائی کورٹ نہیں رکوا سکتی چونکہ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پارلیمانی معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی دوسرا یہ غلطی پاکستان طریقہ انصاف کی اپنی ہے کہ اس نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود مقصود نشستوں پر عراقین سے حلف نہیں اٹھوایا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سینٹ انتخاب اس بنیاد پر ملتوی کر دیا اور پاکستان طریقہ انصاف کو آٹھ سے نو سیٹوں سے ہاتھ جو ہیں دھونا پڑ گئے یہ غلط فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا ہے جس پر آمیر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ جو ہے وہ دیا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف کیا اپنی غلطیوں سے کچھ سبق حاصل کر رہی ہے پہلے جلدی میں پاکستان طریقہ انصاف نے انٹرپارڈی الیکشن کروایا جسے بلے کا نشان چھینا پھر سنی تحاد کونسل میں شمولیت کا غلط فیصلہ کیا گیا جس سے مقصود نشستیں ہاں سے چلی گئی اور اب کیپی اسمبلی میں مقصود نشستوں پر عدالتی فیصلے کے باوجود حرف نہ اٹھوا کر پارٹی کو وقتی طور پر یہ سینٹ نشستوں سے آپ نے محروم کر دیا پاکستان طریقہ انصاف کی فیصلہ سازی پر کئی سوال لیا نشان جو لگ گئے ہیں اور اسی وجہ سے عمران خان نے اب ایک سیاسی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی جو کور کمیٹی کے فیصلوں کو دیکھے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انڈورسمنٹ آپ کو لینا پڑے گی جو اس میں آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں کہ آپ نے کچھ عرصے سے جنرل باجوا کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کی بازگش سنی ہوگی کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آتی ہے جسے لگانے کے لیے استعداد کی گئی کہ اندراج مقدمہ کیا جائے جو قومی راست تھے ملک کے راست تھے آپ ایک پرائیوٹ حیثیت میں کس طرح انہیں اپنے جو ٹرنیور ہے اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جنرل باجوا نے ملاقاتیں کی جویچولی صاحب سے آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے بعد شاہد میتلا ان سے بھی ملاقات ہوئی پھر آرٹیکلز کی سیریز آتی ہے اور بعد میں آرٹیکلز جو ہیں وہ آنا رک گئے انہوں نے صرف میرے خیال ہے کہ ایک یا دو آرٹیکلز لکھے تھے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی جو ہے اجازت نہیں ہے اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کا جو کیس ہے اور درخواست چلی گئی تو پھر انہیں مجبوراً اس آرٹیکل کو جو ہے وہ روکنا پڑا جنرل باجوا کا چیف جسٹس صاحب کو جواب جی موصول ہوا ہے انہوں نے کیا کہا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے لاپرواہی برتنے اور مختلف واقعات کو غلط بیان کرنے پر جنرل کمر جوید باجوا فیض حمید اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر یہ سماد کی اور اس پر جنرل باجوا نے اتراز اٹھا دیا ہے جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر اتراز کر دیا باجوا صاحب نے عدالت میں موقع اختیار کیا کہ چھ ماہ پہلے کہا گیا کہ درخواست دائر ہوئی تھی چھ ماہ بعد پتا چلا کہ ایف آئی اے کو درخواست موصول ہی نہیں ہوئی جو درخواست چھ ماہ بعد جمع ہو اس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہے لہٰذا اسے خارج کر دیا جائے اب جی ایف آئی اے کا بھی ایک جواب اس پر آ گیا اور ایف آئی اے نے عدالت میں اپنا موقع اور اس درخواست کے حوالے سے کیا کہا کہ قانون کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ایف آئی اے بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی اور اس پر عدالت نے ایف آئی اے کو قانون کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنے کے ہدای جاری کی لیکن ویورز اس میں جو ہائلائٹ تھا وہ چیف جسٹس سامر فاروق صاحب کے ریمارکس تھے جو انہوں نے دیئے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ عام مقدمہ ہے ٹھیک ہے بڑے لوگ بھی اس میں ہیں لیکن ایف آئی اے نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا پرچہ دیا جائے یا نہ دیا جائے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کام یہ نہیں ہے یہ ایف آئی اے کا کام ہوگا کہ وہ دیکھیں کل کو کیا پتا ایف آئی اے کہہ دے کہ پرچہ بنتا ہے یا کہہ دے کہ پرچہ نہیں بنتا لہٰذا ہم یہ معاملہ ایف آئی اے پر چھوڑتے ہیں قانون اور قائدے کے مطابق ایف آئی اے نے انکوائری کا فیصلہ کرنا ہے ہم ڈریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ پرچہ کر دیں ایف آئی اے کو قانون اور قائدے کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا اور انہیں فیصلہ کرنے دیں ضرورت ہوئی تو ہم ڈیوین بینچ کو بھی معاملہ بھیج سکتے ہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ روزانہ بلا کر تنگ کریں یا تنگ نہ کریں جو بھی تفتیشی ہوگا اس سے کہیں کہ قانون قائدے کے مطابق معاملے کو دیکھیں اور اس میں جنرلسٹ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بات کہاں جا کر رکھتی ہے آپ کو بتا دیں کہ بال جو ہے وہ ایف آئی کے کورٹ میں اب آگئی ہے اور عدالت جو اس وقت موقف ابنا کر جو پوزیشن بنا کر بیٹھی ہے اس کے مطابق اس نے ایف آئی اے میں دائر درخواست پر ایف آئی اے کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کو غیر مہینہ مدد کے لیے ملتبی کر دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا جنرل باجوا کے خلاف مخدمہ درج ہوگا یا نہیں ہوگا ایف آئی یہ جنرل باجوا کو تحقیقات کے لیے بلائے گی یا نہیں بلائے گی جنرل باجوا کے ساتھ صحافی شاہد میتلا اور جوے چودی بھی نامزد انہیں کیا گیا کیا ان سے تفتیش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی اور بار بار اس کیس کی سماعت کر کے جنرل باجوا کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے کیا اداروں میں اتصاب شروع کرنے کی روایت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے یا یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے ورزی شودہ آج کے ہمارا اپنے کمنٹس بھیجیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انجازت دیجئے اللہ نے کے باہن